نمسکار اوپن انڈیا میں آپ کا سپاگتہ میں ہوا جائے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریس کا دوسرا میچ چننے کے میدان پر جاری ہے جس کے بعد سیریس کا تیسرا اور چوتھا میچ دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم موٹیرا سٹیڈیم احمد آباد میں کھلے جائیں گے چوبیس فروری سے اس میدان پر ٹیسٹ سیریس کا تیسرا میچ کھلا جائے گا اور اس سے ایک دن پہلے یعنی تیس فروری کو راشترپتی رامنات کوویند اس سٹیڈیم کا ادھگھاٹن کر سکتے ہیں میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راشترپتی رامنات کوویند اور گریمنتری امید شاہ ادھگھاٹن کے افسر پر موجود رہ سکتے ہیں ویسے اس سٹیڈیم کی بات کرے تو دنیا کے اس سب سے بڑے سٹیڈیم کو بنانے میں تقریباً 800 کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے اس میں چار لوکر روم ہے جنہیں آئی پیل میں ہونے والے ڈبل ہیڈر کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے موکھے کرکٹ گراؤنڈ کے علاوہ اس میں دو چھوٹے کرکٹ گراؤنڈ بھی ہیں سٹیڈیم میں کل آٹھ کرکٹ پیچھے ہیں سٹیڈیم میں پچھتر کارپیٹ باکس ہیں اور ایک کارپیٹ باکس کی چھمتہ پچیس لوگوں کی ہیں پارکنگ کے معاملے میں بھی اس سٹیڈیم میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی گئی ہے دس ہزار دو پہیاں وہانوں کے علاوہ تین ہزار کار اس سٹیڈیم میں پارک کی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں موٹیرہ سٹیڈیم کو پوری طرح سے توڑ کر پھر سے بنایا گیا ہے پچھلے سالی یہ سٹیڈیم تیار ہو گیا تھا لیکن کورونا کے قارن بھارت میں کرکٹ نہیں کھیلی گئی ایسے میں دوزار اکیس میں اس سٹیڈیم کا ویدھیوت ادھ گھاتن کیا جائے گا حالانکہ اس سے پہلے اس میں آدھا درجن سے زیادہ میچ کھیلے جا چکے ہیں لیکن چوبیس فروری سے پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی بھارت اور انگلائنڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسرس کا تیسرا مقابلہ اس میدان پر کھیلا جائے گا جو کی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ